ایسے فیڈر منیسٹر آئی ووک او دہشتگردوں سے روابط کے الزام پر حل چل سیتیس لیگی ارکان پارلمنٹ کا وزیراعظم سے ملاقات میں احتجاج شاہد خاکان عباسی نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ڈی جی آئی بی نے خط کو جالی قرار دے دیا نیا چیئرمن نیب کون ہوگا وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کی ایک اور ملاقات پی ٹی آئی اور متحدہ کے مجبوزہ ناموں پر بھی غور ڈیڈ لاک نہیں خرشید شاہ کو جلد فیصلے کیوں نہیں نواز شریف اور خرشید شاہ پر کرپشن مقدمات غیر جاندار چیئرمن نیب منتخب نہیں کر سکتے عمران خان کا موقف جمہوریت کی خاطر نئے انتخابات پر زور فاتح کو خیبر پختونخواہ میں زم کرانے کے لیے احتجاج کا اشارہ جے ایو آئی رہنما مفتی سجاد کھلاڑی بن گئے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پر اتحادی جماعت کو قائل کرنے کی کوشش شاہ محمود قریشی کی سراج الحق سے ملاقات مشابرت سے فیصلہ کریں گے امیر جماعت اسلامی کا جواب اس بات کا فیصلہ کرنا کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے یہ دیاست کی ذمہ داری ہے کون واجب القتل ہے کون واجب القید ہے یہ بھی کسی مسجد سے فتوے کے صورت میں نہیں ہو سکتے جہاد کا اعلان ریاست کا حق فیصلے گلیوں اور سوشل میڈیا پر نہیں ہونے دیں گے ختم نبوت پر سمجھوتے کا سوچنا بھی کفر ہے عدلیہ اور فوج سے مطالق قانون سازی نہیں کی جا رہی وفاقی وزراء کی وضاحت اداروں کو شیخ رشید کے بیان کا نوٹس لینے کی تجویش شیخ صاحب جب دل کرتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بن جاتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے وہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار بن جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے خود اس قدر اہم ہے کہ یہ بھی ان کے بیانات کا نوٹس لیتے ہوں گے اور انہیں لینا بھی چاہیے ہیں حکومت غیر ملکی ایجنڈے پر عدلیہ اور اداروں سے مطالق آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے جاگتے رہنا یہ مہینہ اہم ہے شیخ رشید کی کام سے اپی بے بنیاد الزامات لگانے والے کرپشن ثابت نہیں کر سکے وقت آئے گا آپ جھوٹوں کے آئی جی کہلائیں گے شہباز شریف کی عمران خان پر تنقید سہار سے اعلان کرتے ہیں کہ سردی آئے گی تو ڈینگی خود ہی خرم ہو جائے گا آپ تو واقعی سرد موسم میں بیٹھیں آپ کو تو ڈینگی نے کچھ نہیں کہنا ڈینگی ان کو کہہ رہا ہے جہاں پر وہ بڑے مشکل اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں عمران خان نا اہلی کیس جمائمہ کو کرز اداگی کے دستاویزات سپرین کورٹ میں جمع نیازی ساویسز کے اکاؤنٹ سے سابق اہلیہ کو پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پاؤنڈ ادا کرنے کے ثبوت بھی شامل ایس ایس پی تشدد کیس پولیس نے عمران خان اور طائر القادری کی جائدادوں کی تفصیلات خصوصی عدالت میں جمع نہیں کرائیں آئی جی پولیس اور چیف کمیشنر کو اگلی سماعت پر ریکارڈ پیش کرنے کا حکم شریف خاندان اور اساقگار کے خلاب نیاب ریفرنسز کا معاملہ ناب نے ہفتہ وار پیش رفت ریپورٹ نگران جج کو جمع کرا دی اعتصاب عدالت کی کارروائی کی آرڈر شیٹ سری شامل نواز شریف ان کے بچے اور کیپٹن ریٹارڈ سفدر اعتصاب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے بیگم کلسم نواز کی طبیعت بہتر ہونے کے بعد وطن واضطی کا فیصلہ ڈاکٹر آسین حسین کی لندن سے کراچی پہنچتے ہی ناب پر تنکی نواز شریف اسکری قیادت کے خلاف اعلانیں جنگ کر کے ملک نبستان پہنچانا جاتے ہیں جالے رہنما برس پڑے سی ایم صاحب اچھے آدمی ہیں سی ایم صاحب کراچی آئیٹ ہیں سی ایم صاحب نے یہی پڑا ہے سی ایم صاحب بھی پورے سندھ کی طرح کراچی کا بھی درد رکھتے ہیں میں اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا سی ایم صاحب نے میئر کراچی کو وزیرعالہ سندھ اچھے لگنے لگے وسیم اثر نے تعریفوں کے پل باندیے مراد علی شاہ سے تعلقات خراب نہ کرنے کا اہد بین ازیر گھٹو قتل کے اس لاہور ہائی کورٹ فنڈی بینٹ سے زمانت کے بعد پولیس افسر سعود عزیز اور قرم شہزاد اڈیالہ جیل سے رہا حاضر سیویس افسران کے ساتھ پوٹر سیشن پاکستان کو سرحد پار سے دہشتگردی کا سامنا ہے تقریب کاروں کو مالی امداد اور حمایت مل رہی ہے ملک دشمن قوتوں کو شکست دیں گے ملیحہ لوڈی کا جنرل اسمبلی میں خطاب ائر مارشل فاروق حبیب پاک فضائیہ کے نائب سربراہ مقرر 1982 میں کمیشن حاصل کیا ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے بھی نوازہ گیا بہر برادری کے افراد محرم کے اجتماع میں شرکت کے بعد اپنے ممالک روانہ پاکستان میں سیکیورٹی اور سہولیات پر ازار تشکر کہا ہے کہ ہلمٹ پہن کے کیمپس میں کوئی داخل نہ ہو اور کیمپس میں کوئی نہ گھومے اور گیٹوں سے کوئی اندر داخل نہ ہو اور کیمپس کے اندر بھی پابندی لگا رکھی ہے بچ جیسے ہی وہ چھلاوا پکڑا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد پابندی ہم ختم کر دیں گے کراچی انیورسٹی میں بھی خواتین کو تیز دھار آلے سے زخمی کرنے کا خوف طلبہ کے ہلمٹ پہن کر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی شام کی کلاسز کے بعد مین گیٹس پر رینجرز تائیونات کرنے کا اعلان ایک کے بعد ایک سی سی ٹی وی پوٹیج جاری لیکن خواتین پر حملوں کا ملزم آزاد گلستان جوہر اور گلشن اقبال کے تعلیمی داروں میں لڑکیوں کی حاضری کم مختلف علاقوں میں خوف کی فضا برقرار ایسی حالات میں کیا کوئی لڑکی خاص طور پر جو صبح کالی جانے والی ہیں یونیورسٹی جانے والی کس طرح سے پریشان ہو رہی ہیں کوئی بچے سکول بھی نہیں جا رہے در کی وجہ سے کراچی پولس کو چاکو مار سے زیادہ حدود کے فکر خاتون پر حملے کا مقدمہ درش نہ ہو سکا شارعہ فیصل اور گلستان جوہر تھانوں کے ایس سیچ او سٹیال مٹول میں مصروف معاملہ حل کرنے کے لیے ڈی ایس پی تحقیقاتی افسر مقرر کراچی کی خاجہ جمیر نگری میں پولس مقابلہ مشکوک ہو گیا اٹھارہ جولائے کو گمشدگی کی ایف آئی آر درج کرائی پچاس کرون کی جائیدات پر دشمنی تھی مخالفین نے پولس کے ذریعے قتل کرایا اہل خانہ کا دعویٰ لاہر کے جوبلی ٹاؤن میں اسسٹن پروفیسر اور بچوں پر تیزہ پھینک دیا گیا آنکھیں متاثر خاتون کا پولس ملازم سابق شوہر پر حملے کا الزام آئی جی نے ملزم کی گرفتاری کا حکم دے دیا جھل مکسی خودکش حملے میں شہدہ کی تعداد اکیس ہو گئی شہید کانسیبل بہار خان سبرد خاک پولچستان حکومت کی کارکردگی کا پول کھل گیا گندھاوہ ڈی ایچ کیو اسپتال عملے سے محروم زخمیوں کو سندھ منتقل کرنا پڑا تانیہ خاص خیلی قتل کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے تینوں ملزمان کو جوڈیشل ریمان پر سینٹرل جیل ہیدر آباد پرشتیا خوشاب میں مبینہ پولس مقابلہ تین ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق دو پولس اہلکار زخمی اسلام آباد کی کاردی آزم یونیورسٹی منشیات پروشی کا عدہ بن گئی حکام کی آنکھیں بند طلبہ کھلے آم نشا کرنے لگے پولس نے ارکان پارلیمنٹ اور عدویہ کو سب اچھا کی ریپورٹ سے دی اسلام آباد کے سستے بازار میں آتش زدگی کے متاثرین میں امدادی رکوم تقسیم بحریہ ڈاؤن کے جانب سے ایک ایک لاکھ روپے کے چیک سے دیئے گئے ترک شہریوں اور اسادزہ کو حراسانہ کیا جائے تحفظ پر اہم کریں اور نام ایسی علمے ڈالیں لاہور ہائی کوٹ کا حکم وزارت داخلہ نے لاپتہ فاملی سے متعلق جواب بھی جمع کرا دیا داکٹر بننے کے خواب دیکھنے والوں کے لیے خوشخبری میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کا نتیجہ منسوخ امتحان دوبارہ لیا جائے لاہور ہائی کوٹ کا حکم پرچہ آؤٹ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا انکوائری ریپورٹ پیش دس لاکھ روپے دو سطر میں گرید کی نوکری لے لو سی ایس ایس انتحانات میں پیسے لے کر پاس کرائے جانے کا انکشاف لاہور ریجن میں افسروں کا گروہ رشوت خوری میں مصدوب کراچی میں بھی ڈینگی سر اٹھانے لگا مزید دو افراد جان بہا تعداد پیارہ ہو گئی پشاور میں بھی ایک شہری دم ٹوڑ گیا اسپطالوں میں ایک سو بیس نئے مریض داخل کراچی والے ہوشیار آئندہ ہفتے شدید گرمی پڑھنے کا امکان کل سے درجہ حرارت بڑھنے اور منگل کو پارا چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کی پیش گوئی بھیک میں موسمیات نے خبردار کر دیا پیش ایمان کی داڑی کاٹنے پر مغبوضہ کشمیر میں ایک کشید گی جگہ جگہ احتجاج سابز فوج کی شیلنگ جام مسجد سری نگر میں نماز جمعہ پر پابندی میر وائز نظر بند یاسین ملک گرفتار ریاض میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام چھاپے کے دوران بمبار نے خود کو اڑا لیا دوسرا مقابلے میں حلاق دھماکہ خیز مواد پر آمر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی تزدیق نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ابھی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے امریکی صدر کی حکام سے دستگو لاس ویگس سملا امریکی پولس کے آساب پر سوار فلمی سین کو اصلی سمجھ کر چور کا روپ دھارے اداکار پر فائر ہی مارکٹ میں ایک بار پھر ایک اور خط آیا کسی نے جالی کہا کسی نے الزام لگایا دہشت گردوں سے روابط کا الزام آئی بی کے مبینہ خط میں نامزد سیتیس عراقین پارلمنٹ نے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں احتجاج کیا عراقین نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر آزم جالی خط سے مطالق الیکشن کمیشن وزارت خارجار وزارت داخلہ کو وضاحتی خط لکھیں ڈی جی آئی بی نے خط کو جالی قرار دے دیا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عابد ملک کی ریپورٹ مسلم لگ نون کے ارکان پارلمنٹ سے مطالق آئی بی کے مبینہ خط کا معاملہ دہشت گردوں سے روابط کی فیرس میں شامل عراقین کی وزیر آزم شاہد خاکان عباسی سے ملاقات بے بنیاد الزامات پر سخت احتجاج ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان کی جانب سے خط جالی قرار وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کی سربراہی میں ملنے والے عراقین نے کہا کہ الزامات سے ان کی شہرت کو نقصان پہنچا خط کی بنیاد پر ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواستے دائر کی جا سکتی ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے افراد آرٹیکل باسٹ اور تریسٹ پر پورا نہیں اتر دیں عراقین نے مطالبہ کیا کہ وزیر آزم جالی خط سے مطالق الیکشن کمیشن وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کو وضاحتی خط لکھیں وزیر آزم نے ارکان پارلیمنٹ کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے ملاقات میں ڈی جی آئی بی وزیر داخلہ ایسن اقبال سپیکر قومی اسیملی ایاز صادق اور وزیر قانون زہد حامد بھی شریک ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے بچے نو اکتوبر کو اعتصاب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے نواز شریف اپنی اہلیہ کی اعتمارداری کے لیے لندن میں ہی موجود رہیں گے کیپٹن سفدر بھی اعتصاب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اعتصاب عدالت میں نو اکتوبر کو پیش ہونا ہے لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے بچے اعتصاب عدالت میں 9 اکتوبر کو پیش نہیں ہوں گے وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نامزدگی فارم پرانی شکل میں بحال کر دیا ختم نبوت کے معاملے پر سمجھوتے کا سوچنا بھی کفر ہے احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ نامزدگی فارم کو پرانی شکل میں بحال کر دیا ہے جبکہ زاہد آمد یہ کہتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی پولس چاکو بردار شخص کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی جامعہ کراچی انتظامیہ پر بھی خوف چھا گیا طلبہ پر ہلمٹ پہن کر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی لگا دی گئی اس بارے میں دیکھتے ہیں فیصل خان کی ریپورٹ کراچی میں خواتین کو تیزدار آلے سے زخمی کرنے کا خوف جامعہ کراچی پہنچ گیا انتظامیہ نے جامعہ کراچی کے کیمپس میں ہلمٹ پہن کر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی لگا دی یہ کہا ہے کہ ہلمٹ پہن کے کیمپس میں کوئی داخل نہ ہو اور کیمپس میں کوئی نہ گھومے اور گیٹوں سے کوئی داخل نہ ہو اور کیمپس کے اندر بھی پابندی لگا رکھی ہے جیسے وہ چھلاوا پکڑا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد پابندی ہم ختم کر دیں گے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پابندی احتیاطی تدابیر کے تحت لگائی گئی ہے طلبہ نے انتظامیہ کے اقدام کو سراہا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیلال ان کو ہلمٹ پہننے کے پر پابندی لگانی چاہیے جب تک وہ پکڑا نہیں جالتا میرے احساب سے تو اچھا ہے ایک طرح سے یہ کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو اس ساب سے بہتری ہے سیکیورٹی کے حساب سے اور اگر یہ کہیں کہ باہر منع کر رہے ہیں تو آپ گیٹ کے اوپر انویسٹی کے گیٹ کے اوپر آ کے ہلمٹ اتار کے آپ بائک چلا سکنے میں کوئی اتنا ایشو نہیں بڑھا کیمپس سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محمد زبیر کا کہنا ہے کہ جامعہ کراچی میں شام کی کلاسز کے بعد مین گیٹس کے باہر طلبہ کی فاظت کے لیل رینجرز ہیلکار سادہ لباس میں موجود ہیں کیمرمن شکیل خان کے ساتھ فیصل خان دنیا نیوز کراچی دنیا نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز موسیقی